جنتہ جناردن کی سیوہ ان کے آکانسان کے انروپ دکاس کے کارے ہو سکے ہیں یہ پہلی بار دیس کے اندر دیکھنی کو ملا ہے دکاس اور بیراست کا ایک عدبت سمنوے پردان منتری موڈی جی کی پہچان ہے اور اس لسا میں جو کارے ہوئے ہیں ہم لوگ جنتہ سے ان مدنوں پر چرچہ کرتے ہیں تو پبلک کا رسپونس بھی اس بات کو لے کے خاص طور پر جن مدنوں پر پبلک کا بہتر سمرتن ملنا ہے ایک انفرسٹیکچر کا ہائیوے لگ بھگ دگنے ہوئے ہیں یعنی دیس کے اندر ستر ورسوں سے ادھک سمیں تک جتنے ہائیوے تھے آزادی کے پہلے اور آزادی کے بعد دوہزار چولہ تک ماتر دس ورسوں میں اس کے لگ بھگ دگنے ہائیوے کا نرمان اس دوران ہوا ائرپورٹ دیس کے اندر دوہزار چودہ تک ماتر چوہتر ائرپورٹ تھے آز ڈیڑھ سو سے دیکھ ائرپورٹ ہیں ایمز کانگریس کے سمیں ایک ایمز بنا ہے سردیو اٹل جی نے اپنے سمیں میں چھے نئے ایمز کی ستھاپنا کے ادھر سے نہ رکھی اور موڈی جی کی سمیں اس ساتھ ایمز سے بڑھ کر کے آج سنخیہ بائیس ہو گئی ہے ایسے ہی آئی ٹی آئی ایم ٹریپل آئی ٹی ان سب کے بستار کے لئے ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج ہر گھر نل کی یوجنا یہ بکاس کی ایک نئی گاتھا اور وکسد بھارت کی آدھار سلا اس کے مادیم سے دیس کے اندر بنی ہے تو پہلی بار دیس نے ویراست کا سممان بھی سرکار کے اسطر پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ عدبت ہے آپ نے اس کی مثال دیکھی ہوگی کاسی میں کاسی بشو نادھم مہا کال میں مہا لوک کا نرمان اترا کھنڈ میں کدار پوری میں ایک نئے شروع پر میں آنا بدری نادھم کا پندردھار کا کارے سومنات مندر کی سندری کنڈ کا کارے اور پانچ سو ورسوں کا انتیچار سماپ تو کرتے ہوئے ایود دھیا میں پربو سری رام للا کا پنہ براجمان ہو جانا ایک اول براجمان نہیں بلکہ ان سبھی نگریوں کی کائکلپ بھی ہوئی ہے کاسی میں اگر آپ دیکھیں گے پہلے پچاس لوگ ایک ساتھ وہاں پہ بابا بشو نادھ جی کا درشن نہیں کر پاتے تھے آج پچاس ہزار لوگ ایک ساتھ بھی آ جائیں کوئی سمسیہ نہیں ایود دھیا میں پہلے پانچ سو لوگ اگر ایود دھیا میں آ جائیں تو بڑا سنکٹ کھڑا ہو جاتا تھا آج پانچ لاکھ لوگ ایک ساتھ آ جائے ہیں کہیں کوئی سمسیہ نہیں ایسے ہی انیا آستہ سے جڑے ہوئے کیندروں کی بارے میں بھی ایک نیا شروع ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے اور دراست اور بکاس کا یدبت سمنوے اگر کسی ایک مہاپورس کے ویجن اور دل اچھا سکتے کے قارن آج دیس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے تو وہاں پردان منطری موڈی جی کے نترتوں میں سنبھو پایا ہے پبلک اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے جنتا جناردن ان مدوں کو اپنا پورا سمرتن دے رہی ہے پورا سمرتن دے رہی ہے اور میرا ماننا ہے کہ جنتا جناردن کا یا سمرتن پردان منطری موڈی جی کے نترتوں میں پھر سے پرچند بہمت کی سرکار بنانے کے لئے جنتا کے آسری بات میں بدلے گا میرا اماننا ہے کہ جنتا جناردن کا جو اپار اسنے موڈی جی کو پرابت ہو رہا ہے پورے دیس کے اندر اس اپار اسنے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جو دیس کے اندر سور گونج رہا ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار اس سور کے ساتھ عام جنتا پھر سے موڈی جی کے نترتوں میں کون بہمت کی پرچند بہمت کی سرکار بننے کے لئے پوری پرتبط تو مکہ منتری یوگی آدیتنات کو آپ سن رہے تھے چونکہ لکھنوں میں اس وقت موجود ہیں وہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے دورا جو فیصلے ان کے شاسن کاد میں لیے گئے وہ اعتحاصل تھے اور دیرش کی جنتا کو پی ام موڈی پر بھروسہ بھی ہے دوہزار چوبس میں پھر سے موڈی سرکار آنے جا رہی ہے جنتا ہیت میں ہو رہی ہیں وکاسکار لگاتار دیش وکاسکی گھتی پر آگے بڑھ رہا ہے دھارمی کے سلوکہ اتھان ہو رہا ہے انہوں نے کے دارنات کی بات کی کاشو وشنات کی بات کی انہوں نے کہا کہ بردان منتری کے کرکلموں سے ان دونوں جگہوں کا جنودھار ہوا ہے